بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی گیم جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ سو فیصد کامیاب ہوگی اور اس نے بڑی کامیابی سے اس گیم کا خاقت تیار کیا تھا وہ ایک غیر متوقع پیشرفت کے باعث نہ صرف یہ ایک تلپٹ ہوگی ہے بلکہ سرے سے ہی ختم ہوگی ہے اب اس کی کامیابی کا تو خیر سوال ہی کیا وہ گیم ہی ختم ہوگی ہے اس کی بنیادی ہی ختم ہوگی ہے یہ کیا چکر ہے اور پھر یہ کہ پی ٹی آئی کے ایک اپنے ادارے نے جو ہر بار یہ پیشگوئی کرتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اتنے پرسنٹ اتنے پچاسی فیصد اسی فیصد ستر فیصد ووٹوں کے ساتھ جیت رہی ہے اس نے اعتراف کیا ہے اور وہ چھپ بھی گیا ہے خبارات میں میڈیا میں بھی آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن ہار رہی ہے بڑے کھلے الفاظ میں اس نے یہ اعتراف کیا ہے اور یہ اعتراف کیوں کیا ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں اور پھر تیزرا یہ کہ جنگ گروپ کے بظاہر نیک نام اور نیک نہاد صحافی انصار عباسی صاحب نے اپنا گھونگٹا بلاخر پوری طرح اتار دیا اور کھل کر وہ میدان میں آگئے ہیں یہ گیا قصہ ہے اور پھر جنگ خباری میں ایک کالم چھپا ہے جس میں جنرل آسم منیر کا موازنہ جنرل جہیہ خان سے کرنے کی کوشش کی گئی ہے بلکہ ان کو ان سے تشبیل دینے کی ایک کوشش جس کے اندر ایک دھمکی بھی ملفوف ہے وہ دی گئی ہے وہ کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں ناظرین پی ٹی آئی کی گیم تھی کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن کو ملتوی کرایا جائے اور اس کے لیے اس نے کئی ٹریک اختیار کیے تاکہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں جن میں الیکشن نہ ہو سکیں ان میں وہ ٹی ٹی پی کا استعمال بھی شامل ہے اور پھر ان کے جو میڈیا پرسن کی ایک خفیہ اور چھپی ہوئی ڈار تھی جو اب سامنے آئی ہے ان کی طرف سے ایک مسلسل کمپین چلائی گئی کہ پی ٹی آئی ستر فیصد اسی فیصد ووٹوں کے ساتھ جیت رہی ہے اور وہ دو تحائیت بلکہ تین چوتھائی اکثریت لے کر قومی اسمبلی میں واپس آ رہی ہے ویسے پچاسی فیصد ووٹوں کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایوان میں ایک بھی سیٹ کسی اور پارٹی کو نہیں ملے گی سو فیصد سیٹیں پی ٹی آئی کو ملے گی پچاسی فیصد کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے عوامی لیگ کے شیخ مجیبہ روان کو ستر فیصد ووٹوں کی حمایت تھی اور انہوں نے بنگل مشکی پاکستان کی ساری ہی سیٹیں جیت لیے تھی ایک سو باسٹھ میں سے ایک سو ساٹھ سیٹیں جیت لیے تھی اور ایک سیٹ نورال امین کی اس کے پاس اس لیے نہیں آئی کہ وہ خود شیخ مجیبہ روان کا فیصلہ تھا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں الیکشن ان کے مقابلے میں الیکشن نہیں لڑنا اور ایک سیٹ وہ ہار گئے تھے گویا کہ عوامی لیگ ایک سو باسٹھ میں سے صرف ایک سیٹ پر الیکشن ہاری باقی تمام سیٹوں پر اس نے صفایہ پھیر دیا تو یہاں تو پچاسی فیصد کا مطلب یہ تھا کہ تین سو کا اگر ایوان ایف ہرس کیجئے جو تین سو کے تین سو سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس جائیں گی اور کوئی ایک سیٹ بھی کسی مخالف جماعت کے پاس نہیں جائے گی اور یہ ساری فضاء بنانے کے بعد یہ کہا جاتا تھا کہ فوج جب عمران خان آئے گا تو فوج کی خیر نہیں وہ فوج سے انتقام لے گا فوج سے بدلہ لے گا فوج سے تصادم اختیار کرے گا مطلب اور نتیجہ اور مقصد ایک ہی تھا کہ فوج ڈر جائے اور الیکشن ملتی ہوئے گرا دیے تاکہ معاملہ پھر آگے جائے اور اکتوبر میں جب چیف جسٹس قاضی فائز عصہ ریٹائر ہو اور ان کے جگہ جسٹس اجاز الحسن صاحب قاضی القضاء کے گدی پر بیٹھ جائیں گے تو پھر جو کچھ ہوگا وہ بھی تیگ کر لیا گیا تھا پھر کیا ہونا تھا وہی ہونا تھا کہ ہر کیس اور بہت سارے کیس از خود نوٹس کے تحت بھی لیے جانے تھے اور جتنے بھی کیس آنے تھے وہ ایک تین رکنی بینچ کے سامنے ہی فکس ہونے تھے اور اسی تین رکنی بینچ نے سارے معاملات پاکستان کی قسمت کے فیصلے کرنے تھے اور اس کے بعد پھر ظہر فوج کے لیے بھی اداروں کے لیے بھی یہ ساری چیزیں مشکل ہو جانی تھی اور وہ تین رکنی بینچ کی نرکان کا ہونا تھا اس کی سربراہی جسٹس اجاز الحسن نے کرنی تھی اور اس کے اندر جو مستقل ممبر ہونے تھے وہ ایک تھے منیب اختر اور دوسری آئیشہ صاحبہ تو یہ سکیم بلکل یعنی تیار تھی اور یہ صرف میں نے ہی اپنے بلاگ میں اس کا ذکر نہیں کیا بلکہ آپ نے احبارات میں اور ٹی وی پر کئی اور پرگرام بھی یہ بات سنی ہوگی کہ پی ٹی آئی ہر صورت الیکشن ملتی بھی کرا کے اکتوبر تک لے جانا چاہتی ہے لیکن یہ جو غیر متوقع پیش رکت ہو گئی جسٹس اجاز الحسن نے استیفہ دے دیا جہاں پھر میں یہ بھی بتا دوں کہ اب اس کے بعد جس شخص نے جانا ہے اس کا نام ہے اجاز الحسن اور یہ اجاز الحسن وہی ہے جس نے آئین کو اپنے ہر فیصلے میں پامال کیا اور اس کے ساتھ تھا منیب اختر ان دونوں نے ملکر آئین کو ری رائٹ کیا آئین کو ری رائٹ کرنے کی آئین کے اندر کیا سزا ہے وہی سزا ہے جو پرویز مشرف کو دی گئی تو اجاز الحسن کے خلاف ریفرنس کی بھی تیاری ہے تو لیکن میں ریفرنس کی بات نہیں کرتا ریفرنس آئے جا نہ آئے اجاز الحسن کو جانا ہے اور یہ جائے گا اور یہ سپوریم کوٹ میں رہ نہیں سکتا کیونکہ اس پر جو کرپشن کے الزامات ہیں وہ مزر ٹرکہ والا پر آئید الزامات سے بھی زیادہ سنگین ہے اور کی کہانی بڑی لمبی ہے کہ کس طرح ناجائز تعمیرات کرنے والوں کو اس نے وہ ہوئی جسٹس گلزار والا جو قصہ تھا یہ اس سے بھی آگے ہے یہ جسٹس گلزار سے بھی آگے کا بندہ ہے اب یہ کہانی بنائی جا رہی ہے کہ جسٹس اجاز الحسن پر دباؤ تھا ارے بھائی کوئی دباؤ نہیں تھا دو باتی ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ ان کے خلاف کچھ کیس تیار تھے کرپشن کے اور وہ کرپشن کا جو معاملہ تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ان کے پاس کچھ فلیٹ بھی آئے تھے اور کافی ساری لمبی چوڑی کرپشن تھی مزر ٹرکہ والے نے جتنی کرپشن کی اس سے زیادہ کرپشن کے قصے اجاز الحسن کے پاس تھے اور اجاز کو اس کے دوستوں نے مشورہ دیا تھا کہ بھائی تمہارے خلاف بھی کیس چلے گا اور تمہارا انجام بھی مزر ٹرکہ والے جیسا ہوگا اور مزر ٹرکہ والے کا انجام کیا ہوا وہ یہ ہوا کہ اس کا استیفہ منظور ہونے کے باوجود سپریم جوڈیشن کانسل نے معاملہ روکا نہیں کاروائی جاری رکھی ہے کیونکہ جیسا کہ چیف جسس قاضی فائز جیسا نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جج سپریم کورٹ کی ساری آبرو کو ملیہ میٹ کر کے استیفہ دے کر چلا جائے اور بات ختم ہو جائے بات اس طرح ختم نہیں ہوتی مطلب یہ ہے کب جیوڈیشن کانسل کی کاروائی ہوگی اور اس کی مرات ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کو ملنا ہوتی ہے دس لاکھ پینچر سمیتے اور دیگر بے شمار مرات ان سب کا خاتمہ ہو جانا ہے تو چنانچہ اجاز الحسن کو مشرہ دیا گیا وہ بھکتے گا اس کو نقصان ہوگا تو آپ اگر ابھی استیفہ دے دیں تو بچ جائیں گے اچھا یہ انجام ہوا اجاز الحسن کا اور اس کے ساتھ ہی وہ پی ٹی آئی کی وہ ساری گیم جو الیکشن ملتبی کرانے کے لیے کر رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور میں وہ جو پی ٹی آئی کا ایک گھنٹا ہے شیر افضل مربط اس کا فکرہ دھورانا نہیں چاہتا لیکن آپ خود سمجھ جائیے کہ اس کا جو فکرہ تھا اس کے مصدع کہ پی ٹی آئی ہو گئی ہے پی ٹی آئی کہ یہ گیم پلائن ہو گیا ہے اور اجاز الحسن کا ذکر آیا تو پھر میں آپ کو یاد کرا دوں کہ یہ وہی شخص ہے جس نے پنامہ کیس کا جالی فیصلہ دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا یہ اس کی مہربانی تھی کہ اس نے صدیوں کا لفظ استعمال کیا ورنہ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہزاروں سال تک یاد کیا جائے گا تو اس فیصلے کا آتی ہے پانچہ تو خیر فیصلہ سنائے جانے کے فوراں بعد یہ قانونی حل کو نے کر دیا تھا کہ یہ جالی فیصلہ ہے یہ زیادہ نہیں چلے گا ردی کی ٹوکری میں جائے گا اور بلاخر ردی کی ٹوکری میں گیا چھ سال کے بعد ہی صحیح لیکن وہ فیصلہ ختم ہو گیا آگرچہ اجاز الحسن کو اور اس کے پانچ ساتھیوں کے ٹولے کو صدیوں تک جادہ رکھا جائے گا کس طرح ان پانچ شیطان سے وہ ججوں نے پاکستان کا بیڑا کس طرح غر کیا تو یہ وہی اجاز الحسن ہے اور اجاز الحسن کے خلاف بھی میرا خیال ہے کہ معاملہ اگرچہ اب یہ جو سپریم کوٹ ہے وہ تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے لیکن کچھ دوسرے ادارے حرکت میں آئیں گے اور میں ناظرین کل کے پروگرام کی جاد دلاتا ہوں کل کے پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا کہ اجاز الحسن ٹک نہیں سکتا یہ الفاظ تھے اور یہ اس کے تھم نیل پر بھی موجود تھے تو اب صورتحال یہ ہے کہ مریب اختر کی باری آنی لازمی ہے اس کا انجام اجاز الحسن سے بھی زیادہ یقینی ہے اسی ہی ہے اس کی کرپشن کے قصے بھی بہت ہیں اس کی جائدہ دیں اس کی بیگم کی جائدہ دیں وہ بے شمار ہیں بنگلے فلیٹ پتہ نہیں کیا کچھ ہے لیکن اس کو ہم چھوڑتے ہیں میں صرف ایک پوائنٹ آپ کو یاد کرا دوں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے سپریم کورٹ کے جج کی کرسی پر بیٹھ کر آئین کو ریڈ ایٹ گیا تھا پرویز الہی اور عمران خان کو فیور دینے کے لیے جس عدالت نے آئین کا تحفظ کرنا ہوتا ہے اس عدالت کے جج نے آئین کو ریڈ ایٹ کیا وہ جو پنجاب اسمبلی والا فیصلت تھا تو یہ بچ نہیں سکتا کسی نہ کسی طرف سے اس کے گلے پر بھی گریبان پر بھی لوگ بھی مانو ہی نہیں اسطلاحی مانو میں کہ اس پر بھی ہاتھ ڈالا جانے والا ہے اور یہ بچے گا نہیں تو ناظرین اب ہر طرف تو یہی بحث ہو رہی ہے کہ اجازر حسن کیوں گیا لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اجازر حسن کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی وہ گیم بھی ختم ہو گئی اب میں آتا ہوں گیلپ سروے کے بارے میں گیلپ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اب کچھ عرصے سے یہ پی ٹی آئی کے ہاتھ کا کھلونا ہے اور پی ٹی آئی کی مرضی کے سروے جاری کرتا رہا ہے پچھلے دو سال سے یہی کام کرتا رہا ہے اور ہر سروے میں یہ دکھاتا ہے کہ یعنی اگر اس کے سروے پر اعتبار کیا جائے تو پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ اسی پچاسی فیصد سے کم ہے ہی نہیں لیکن دو مہینے پہلے اس نے ایک دم کچھ پینترہ بدلا اور ایک سروے جاری کیا جس میں اس نے کہا کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت پینسٹھ یا چھہسٹھ فیصد ہے پھر اس نے ایک اور سروے جاری کیا اس میں اس کی مقبولیت پی ٹی آئی کے اور کم کر کے دکھائی تو اب اس نے جو سروے کیا ہے اس میں پنجاب کے بارے میں بتایا ہے کہ یہاں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون برابر برابر ہیں چوتیس بتیس کا مقابلہ ہے اور یہ فرق بھی تیزی سے دور ہو رہا ہے یہ اسی سروے کے الفاظ ہیں کہ یہ فرق بھی دور ہو رہا ہے یعنی کہ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون کی مقبولیت پی ٹی آئی سے بڑھ جائے گی یہ سروے بھی غلط ہے مسلم لیگ پنجاب میں پی ٹی آئی پر بہرحال اپر ہنٹ رکھتی ہے لیکن یہ اس سروے کا مقصد کیا ہے یہ بڑی بھاریک واردات ہے اپنی عزت اور اپنے کاروباری ساکھ کو بچانی کیلئے جو اس نے سروے کیا ہے کیوں کیا ہے اس لیے کہ ان لوگوں کو پہلے تو یقین ہی نہیں تھا کہ آرٹ فروری کو الیکشن ہونے والے ہیں اب جیسے جیسے ان کو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ آرٹ فروری کو الیکشن ہونے ہیں اور الیکشن میں وہ نتائج نہیں آئیں گے جو ہم اپنے سرویز میں بتاتے رہیں تو پھر ہمارے ادارے کی کاروباری ساتھ تباہ ہو جائے گی چنانچہ اب یہ آجتہ آجتہ نیچے آنا شروع ہو گئے اور ساتھ ہی یہ حفاظتی بیلٹ بھی باندھ لی ہے کہ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون کی مقبولیت پی ٹی آئی سے بڑھ جائے گی مطلب یہ ہے کہ پھر ہم بعد میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جناب ہمارے تو سارے سروے ٹھیک تھے لیکن نواز شریف کے آنے کی وجہ سے حالات بدل گئے اچھا یہ فکرہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر کہ نواز شریف کے آنے کی وجہ سے حالات میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ مسلم لیگ کی مقبولیت تھوڑی سی بڑی ہے اور ابھی مزید بڑھے گئے آنے والے دنوں میں سترہ طریق سے انہوں نے جلسے کرنے ہیں اور ان جلسوں کے بعد منظر نامہ جو ہے وہ جو کچھ نظر آ رہا ہے جو کچھ حقیقت ہے وہ تو کچھ اور ہے لیکن جو نظر آ رہا ہے ایک فریبے نظر ہے وہ بھی دور ہو جائے گا تو یہ تھا گیلپ کا سروے اور اس گیلپ کے سروے میں یہ بتایا گیا کہ اگرچہ پی ٹی آئی کے پاس مقبولیت اب بھی زیادہ ہے لیکن وہ الیکشن نہیں جیت سکتی الیکشن جیتنی کے لیے یہ مقبولیت کافی نہیں ہے ان الفاظ کا ترجمہ سیدھا سادھا یہی ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن ہار رہی ہے اور پی ٹی آئی کے اپنے اداری کی طرف سے یہ اطراز چاہے وہ اس نے اپنے کاروباری ساکھ بچانے کے لیے کیا کچھ نہ کچھ مانے خیزی رکھتا ہے ناظرین پہلے میں جنگ اخبار کے کالم کا ذکر کر دوں جو بڑا افسوسناک ہے اس کے ایڈٹر کے طرف سے یہ کالم شپاہ جنگ میں یہ پرسوں کی باتیں اس میں پہلے تو آدھا کالم تو تمہید باندھی گئی ہے اس میں جنرل آسمونیر کی تعریفیں کی گئی ہیں بے پناہ اور خوشامدانہ انداز میں کلم توڑ دیا کہ جنرل آسمونیر بڑے نیک ہیں بڑے ایماندار ہیں بڑے اصول پسند ہیں سچے ہیں یعنی ساری خوبیاں جتنی کسی آدمی میں ہو سکتے ہیں وہ ساری انہوں نے جنرل آسمونیر میں بیان کر دیں اور پھر آخر میں یہ بھیق مانگی کہ عمران خان کو آنے دیں یعنی یہ ساری خوبیاں اسی وقت تک ہیں جب تک کہ وہ عمران خان کو الیکشن نہیں جتوا دیتے اگر الیکشن وہ نہیں جتواتے تو پھر یہ ساری خوبیاں نہیں ہیں لیکن چلیے یہ تو ایک بھیق مانگنے کا حق ہے ہر کسی کو قصیدے پڑھنے کا خوش آمد کرنے کا حق ہے ہر کسی کو اسے اگر کرتا ہے تو ٹھیک ہے کرے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے لیکن آگے چل کر جو آخری پیرے میں مطلب کی جو باطلی کھی ہے وہ بڑی خطرناک ہے اس میں لکھا ہے کہ جنرل صاحب ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں تو ملک تقسیم ہو چکا ہو اور جو سب سے خطرناک فکر ہے وہ کیا ہے وہ ہے کہ نیک اور ایماندار تو جائیہ خان بھی بہت تھا جائیہ کے ایمانداری کے کسی بھی اسے لکھے ہیں کہ وہ جائیہ خان بہت ایماندار تھا لیکن ملک توڑ گیا تو نیک تو آپ بھی بہت ہیں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بعد ملک تقسیم ہو جائے تو یہ انہوں نے جنگ کے لیٹر کی طرف سے چھپنے والے کالم میں جنرل آسم منیر کو دوسرا جائیہ خان دکھانے کی جو کوشش کی گئی ہے اس کی مضمت تو کرنی ہی چاہیے لیکن اس پر افسوس بھی ہے کہ پاکستان کے کسیر علشات اخبار میں یہ اس طرح کی ایک تصویر کشی کی گئی ہے جس کی کوئی اخلاقی اور قانونی گراؤن نہیں ہے کوئی جواز نہیں ہے کہ جنرل آسم منیر کو آپ صرف اس لیے یایہ خان قرار دے دیں کہ وہ عمران خان کو جنرل باجوہ کی طرح برسر اقتدار لانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کوئی ایسی گیم نہیں کر رہے تو جنگ گروپ کے یہ دوسرے صحافی جو اس گیم کا حصہ تھا جو میں نے شروع میں بیان کی کہ معاملے کو اکتوبر کی طرف لے جائے جائے ان میں سب سے جو بڑا نام ہے وہ ہے انسان عباسی کا جو بظاہر صوفی مزاج نظر آتے ہیں نیک نظر آتے ہیں شریعت کی باتیں کرتے ہیں دین اسلام کی باتیں کرتے ہیں فہاشی اور یعنی کے خلاف بات کرتے ہیں تو مجھے بڑی ایسی آتی ہے کہ فہاشی اور یعنی کے خلاف بات کرتے ہیں اس کی مضمت کرتے ہیں اور پھر اس پارٹی کی حمایت کرتے ہیں جس کا ایجنڈہ ہی یہ ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو فہاشی اور بدماشی اور اوریانی میں فسا کر اس کا بیڑا غرق کر دیا جائے تو خیر انہوں نے اپنا گھونٹا پھر کل اتارا ہے اور یہ جسٹس اجازل حسن کے استیفہ سے پہلے اتارا ہے اگر اجازل حسن کا استیفہ پہلے آ جاتا ہے تو شاید وہ یہ کالم نہ لکھتے اس کالمیوں نے لکھا کہ عمران خان بہت مقبول ہے اور اتنا زیادہ مقبول ہے کہ وہ الیکشن بلے کے بغیر بھی لڑتا تو اس نے الیکشن جیت جانا تھا یعنی کہ سرپرائز دینا تھا الیکشن جیت جانے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ایک سو پچ بیس پچیس سیٹوں پر کوئی الیکشن جیتے تو اسی کو کہتے ہیں کہ الیکشن جیتنا اور اس سے نیچے کی سیٹوں پر تو پھر ظاہر ہے وہ سادہ سجد نہیں ملتی تو اب انہوں نے لکھا کہ اب اگر ان کو بلے کا نشان مل گیا تو یہ ان کا جو سرپرائز ہے تین گناہ زیادہ بڑھ جائے گا یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک سو بیس سیٹیں پھر وہ نہیں جیتیں گے بلکہ تین سو ساٹھ سیٹیں جیتیں گے جتنی سیٹوں کی تعداد قومی سمجلی میں ہے اس کل تعداد سے بھی وہ ساٹھ ستر اسی سیٹیں زیادہ جیت جائیں گے یہ لکھا ہے چلی یہ بھی کوئی بات نہیں آپ چار سو سیٹیں بھی عمران خان کو دے دنے تھے کوئی حرج نہیں لیکن آخر میں جو تان توڑی ہے وہ ہی گھنکٹا اتارنے کے مترادف ہے تان جہی توڑی ہے کہ یہ عمران خان بہت خطرناک ہو گیا ہے اور یہ اپنے ایجنڈے سے باز نہیں آرہا اور وہ فوج پر حملے کر رہا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو بین سطور اور بلکہ بالائے سطور بھی جو اس کا محوم صاف نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان حکومت میں آرہا ہے تین گناہ سیٹیں لے کر آرہا ہے اور پھر وہ فوج کو نہیں چھوڑے گا جو کہ بڑی افسوس کی بات ہے یعنی اس نے لکھا ہے کہ یہ فوج کو نہیں چھوڑے گا یہ افسوس کی بات ہے لیکن انداز لکھنے کا یہ ہے جیسے بڑی دلی مسررت ہو رہی ہے عمران خان آئے گا اور فوج کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس نے فکر کا اختتام ان فکروں کے بعد آخری سطر یہ لکھی ہے کہ عمران خان واقعی بڑی بلا بن گیا ہے ماشاءاللہ ناظرین یہ اس کالم کا مقصد بھی وہی ہے فوج کو ڈرانا کہ یہ بلا بن گیا ہے عمران خان اور یہ الیکشن تین تہائی اکثریے سے جیتے گا اور پھر تمہیں نہیں چھوڑے گا اس لیے اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو الیکشن ملتی بھی کرا دو بہرحال اس کالم کا جو اثر تھا وہ تو ختم ہو گیا عجاز الحسن کے استیفے کے بعد اور پھر ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر تمہارے پاس یہ رپورٹر ہیں کہ عمران خان قومی اسمبلی کی پانچ چھ سو سکٹوں پر جیت رہا ہے تو فوج کے پاس بھی رپورٹر ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے جیسا کہ گیلپ سروے نے بھی مانا ہے کہ پختون خواہ میں بھی عمران خان کی اولیت باقی نہیں رہی وہاں بھی جی جوائی کا پڑھرا بھاری ہو رہا ہے اور اگر دوسری جماعتیں بھی متحد ہو جائیں تو پھر تو پیٹی آئی کا کانٹا پختون خواہ صوبے سے ہی صاف ہو جائے گا ویسے گھنٹا گرانے والی بات اتنی زیادہ صحیح میں نہیں جو میں نے فکرہ کہا ہے اتنی زیادہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ گھنٹا اس نے لگ بگ ڈیڑھ مہینہ ایک مہینہ پہلے ہی اتار دیا تھا جب اس نے دھرنا انکوائری کے حوالے سے جنرل فیض کی حمایت میں ایک کالم لکھا تھا اور بلکہ خبر کی صورت میں تفسرہ اپنا تجزیہ چھاپا تھا کہ جنرل فیض کے پاس دھرنا کیس نہیں یہ جو شوقت عزیز صدیقی والا کیسے اس کے پاس مختلف کہانی ہے اس کالم میں انسارہ پاسی صاحب نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ جنرل فیض تو شوقت صدیقی کے پاس کسی سڑک کی مرمت وغیرہ کے لیے گئے تھے اب ویسے کامن سینسٹر رکھنے والا کوئی بھی آدمی جو سمجھ سکتا ہے کہ ایک لیفٹینٹ جنرل کی سطح کا افسر کیا کسی جج کے پاس کسی سڑک کی تعمیر و مرمت کے لیے جاتا ہے یا دنیا میں کبھی گیا ہے دنیا میں دو خیر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں پاکستان میں بھی کبھی ایسا ہوا یا کوئی سوٹ سکتا ہے کہ لیفٹینٹ جنرل لیول کا آدمی ہائی کورڈ کے ایک جج کے پاس کسی سڑک کی تعمیر و مرمت کے حوالے سے یا سڑک کھلوانے کی یا کجو بھی اس طرح کا معاملہ ہے وہ کرنے کے لیے جائے تو جب اس نے یہ کالم جنرل فیض کی حمایت میں لکھا تھا تب ہی پتا چل گیا تھا کہ محصوف کا ان نیک شریعت کے حامی شفاشی اور یعنی کے مخالف ایمانداری کے پرچارک انسار عباسی صاحب کا چشمہ فیض کہاں سے پھوٹتا ہے افسوس یہ سارے گنچے اب مرجا چکے ہیں تو ناظرین اجازت دیئے انشاءاللہ گلے والاگ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے خدا حافظ